دوستو یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا گنتور کرام کے ساتھ اس کے پونگل والے دن یعنی کہ اس کے ڈی فور منڈے کے دن بھائی صاحب ڈیزاسٹر ٹاک سے اب سپر ہٹ ٹاک دوستو ہونے لگا یعنی کہ اب یہاں پہ پوزیٹیو باتیں ہو رہی ہیں بھائی صاحب ہیلو آئیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا گنتور کرام کے ڈی فور منڈے کے فائنل پیڈیشن کے اپیسوڈ میں دیکھو بھائی یہ جو مووی ہے شروعات کے فرز ڈے سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے یعنی کہ کل تک دوستو جو کمائی کی ازا ہمارے نظروں میں وہ گائیز ایک ایوریج کلیکشن ہے اور کئی نہ کئی دوستو اس مووی کے جو میکرس نمبر دے رہے ہیں وہ لوگوں کو پچھ نہیں رہا ابھی کل کا بھی دوستو اوفیشلی پوسٹر آیا ہے لیکن گائیز یہاں پہ ابھی میکرس نے کچھ کھلاسہ کیا ہے گنتور کرام کے کہ اس مووی کو گھرانے کی بلکلی فلاپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کون یہ کر رہا ہے دوستو یہ بات آپ لوگوں کو ہی پتا ہوگا وہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ جو ہنومان مووی ہے اور ان کے جو فینس ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہنومان ہائیدر آوات تیلنگانہ نجام کی طرف دوستو کئی جگہ ہاؤسپول جہاں چل رہی ہے وہاں سے اس کے شو کو زبردستی کینسل کر کے گنتور کرام لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے ایسے دوستو ٹاک ہو رہی ہے ایسے باتیں ہو رہی ہے بہت کونٹریورسی دوستو ہو گئی ہے اب کس کے اوپر یقین کیا جائے کیونکہ دیکھو بھائی میں نے گنتور کارام تو دیکھی نہیں ہے ہماری یہاں لگی نہیں ہے بھائی اگر ہندی میں بھی ریلیز ہوتے تو بھی شاید لگتی نہیں تیلگو میں ریلیز ہوئی تھی گائز یہ تیلگو میں ہی آئی ہے سنگل اینگویج میں ہندی میں تو آئی نہیں ہے تو کئی نہ گئی دوستو مووی کیسی ہے مجھے کوئی جینورن ریویو دو بھائی کمنٹ باکس میں کی کیا یہ حقیقت میں دوستو اچھی مووی ہے یا حقیقت میں ڈیزاسٹر مووی ہے کیونکہ گائز یہاں پہ اب اس طریقے کے بات چیت ہو رہی ہے جس طریقے سے اس کے ریویوز ہیں لائک آئی ایم ڈی بی لائک بھوک مائی شو اس کو دیکھنے کے بعد تو گائز ایوریج فلک لگ رہا ہے لیکن گائز یہاں پہ میں نے ایم ڈی بی ریٹنگ دیکھی بھائی ایم ڈی بی شاکٹ آٹ سے زیادہ حالانکہ گائز دیکھو بھوک مائی شو کی جو گائز ریٹنگ ہے جو ہرٹس ہے اس کے اوپر میکرز نے دوستو ایک کمپلینٹ درچ کیا ہے بھوک مائی شو کے اوپر کہ یہ لوگ یہاں پہ مطلب کچھ لوگ اس کو ایک اشتار دے رہے ہیں مطلب نیگیٹی ویڈی بہت زیادہ ہو رہی ہے گائز گنتور کاراں کے خلاف تو دیکھیں گے کہ گائز اب آج پونگل کے دن اس کا کیا سین ہے کیا سیناریو ہے اور آخر یہ کون کر رہا ہے تو دوستو یہاں پہ اب بہت بڑی کانٹروورسی ہو گئی ہے لیکن آج یہاں پہ ایک اچھا سنکیت اس کو کیا ملے گا یا نہیں پونگل کا دن ہے باقی کل پرسو نرسو تین دن دوستو اس کا نیٹ کلیکشن کیسا ہوا ہے ہمارے ریپورٹس کے انسار اور ایز اپاکس آفیس انڈیا کے انسار کر لیں گے بات اور میکرز نے کیا بولا تو لائک اور سبسکرائب کرو باقی اس کے علاوہ دوستو ہم لوگ نہ کیول اس مووی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے باقی اس کے علاوہ دوستو کیپٹن ملر آخر اپنے باکس آفیس میں کیا کر رہی ہے ایک آیالان مووی ہے دوستو شیوہ کارتی کے کی اس کے کلیکشن کے اوپر بھی لوگ اپ ڈیٹ مانگ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ ان مووی کے کلیکشن دوستو دیکھ لیں گے دوستو یہاں پہ ہم لوگ گنتور کارام کے باکس آفیس کا حساب کتاب دیکھیں اس سے پہلے دوستو آج پونگل کے دن بھائی دھنوش شہاب کی مووی کیپٹن ملر دوستو آخر کس طریقے کے کلیکشن کر رہی ہے کس طریقے کے دوستو کلیکشن کرتے ہوئے دکھائے دے رہی ہے اور کل تک کا دوستو آفیشلی کلیکشن آخر کس طریقے کر رہا ہے تو گائیز دیکھو اگر ہم لوگ اس کے کلیکشن کو دیکھیں تو یہ امپریسٹیو دوستو کلیکشن نہیں ہے حالانکہ دیزاسٹر کلیکشن بھی نہیں ہے ہم بیچ کا کلیکشن دوستو کہیں گے کیونکہ اس کی فرز ڈے کی کمائی 8.70 کروڑ تھی سیکنڈ ڈے یہ گرتا ہے 7.45 کروڑ تھرڈ ڈے 7.80 کروڑ اور اس طریقے سے گائیز اس کی جو کمائی ہے 24 کروڑ روپے نیٹ دوستو ہو جاتی ہے جہاں تمیج سے 21.45 کروڑ ہندی سے 2.25 کروڑ کنینا سے 25 لیک روپے باقی کائیز اگر ہم لوگ اوورسس کی بات کرتے ہیں تو صرف 7 کروڑ تین دنوں میں صرف 7 کروڑ روپے یہی اکھٹا کر پائی تو 24 کروڑ کا گھراؤز دوستو ہوتا ہے 27.60 کروڑ اس مووی نے ورلڈ وائٹ 33.60 کروڑ کے کمائی کر لی ہے کس نے؟ بھائی یہاں پہ کیپٹن میلر نے باقی دوستو اگر ہم لوگ بات کریں گے کہ آج پونگل کا تیوار ہے اور یہ لگاتا ہے دوستو چلے گا میرے خیال سے 7 دن 8 دن کچھ چلتا ہے تو گائیز یہ آج کیسے کلیکشن کرے گی اگر ہم لوگ دوستو یہاں پہ بات کریں کیپٹن میلر اپنے باکس آفیس میں آج فیسٹیوال کے دن دوستو کیا کر سکتی ہے تو دیکھو بھائی اوکیپینسی ٹھیک ہے جیسے کی مورننگ 20 آفرنون لگ بھگ 47 ایونی لگ بھگ 59 اوکیپینسی دوستو ٹھیک ہے شوز بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ آج یہ دس کروڑ کر لے گی پونگل کے دن تو کائیز یہ ممکن نہیں ہے یہ ناممکن ہے لیکن پھر بھی 8 سے 9 کروڑ کے بیچ پہ دوستو آج آدھاوہ دکھائی دکھائی یعنی کہ شاید یہ مووی آج اپنے باکس آفیس میں دیون یعنی کہ فرز ڈے کے برابر دوستو کر سکتی ہے 8.70 کروڑ اس کا فرز ڈے تھا تو میں یہاں پہ دوستو ساڑھے آٹھ کروڑ مان کے چل رہا ہوں کہ اتنا کچھ گائیز اس کا ہو جائے گا ایسے میں گائیز یہ 30 کروڑ جنگائی 30 کروڑ کروڑ کر لے گی یعنی کہ اس کی کمائی 32 33 کروڑ دوستو نیٹ میں ہو جائے گی جنگائیز اس طریقے کا گائیز کچھ اس کا سین ہوگا سیناریو ہوگا باقی گائیز یہاں پہ لوگ جو آیالان مووی ہے اس کے بارے میں دوستو پوچھ رہے ہیں کہ اس مووی کا کیا رہا کس طریقے کی اس مووی نے کمائی کی تو گائیز دیکھو اس مووی کی فرز ڈے کی کمائی 3.20 کروڑ تھی ریویوز کیسے آئے بھائی مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ ہندی میں وہ آئی نہیں ہے سیکنڈ ڈے دوستو یہاں پہ اس کا جمپ لگتا ہے جبکہ کیمٹر میلر کا گیرہ تھا تو 4.35 کروڑ وہ ایک ایلین ٹائپ کی مووی ہے میرے خیال سے وی اف ایکس کا کافی اس میں یوز ہے تو گائیز سیکنڈ ڈے گروت تھرڈ ڈے بھی گروت لگتا ہے 5.15 کروڑ لیکن گائیز یہاں پہ ماملہ تھنڈا ہے گروت اچھا ہے لیکن گائیز وہ جو ہترہ کھلکے کلیکشن جیسے ہنومان کر رہی ہے یہ ویسی کمائی نہیں اگر ہم لوگ دوستو آج منڈے کا دیکھیں تو آج پونگل کا تہوار تو گائیز یہ آج سایت 6-7 کروڑ رو پہ کر سکتی ہے کچھ یعنی کہ آیالان کا جو گائیز ریسپونس ہے وہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو گائیز وہ کیپٹن ملر سے کم ہے مطلب دھنوش بڑے سٹار ہے سیوہ کارتی کا تھوڑا سے چھوٹا ہے گائیز ان کا سسٹم لیکن گائیز کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی یہ مووی آن ایوریج اچھا کلیکشن کر رہی ہے تو اس طرح کے گائیز کچھ سین ہے اگر مان کے چلو کہ یہ آج 6 کروڑ روپے کر لیتی ہے کل 5 کور آیا تھا تو اس کی کمائی دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اراؤنڈ 18-19 دوستو ہو جائے گا نیٹ کلیکشن بجٹ اراؤنڈ 40 سے 45 کروڑ ہے یہ مووی شاید ہیٹ ہو سکتے لیکن گائیز کیپٹن میلر کا بجٹ زیادہ ہے بھائی لگ پچاس سے سار ٹھوڑ کے بیچ میں حالانکہ بجٹ تو میرے خیال سے پونگل کے تہوار میں یہ بھی کروز کر لے گی لیکن گائیز دیکھو اگر ہم لوگ ریال پونگل کا بینر ایک اچھا انٹرٹینمنٹ ڈوسہ دیا ہے لیکن یہاں پہ کسی ایک مووی کو چلانے کے لیے یہاں پہ اس مووی کی نیگٹیویٹی بہت ہو رہی ہے یہ یہاں سے بولا جا رہا ہے یعنی گنتور کرم کے فینس دوارہ میکرز دوارہ ابھی گائیز وہ کون کر رہا ہے نام لیلی علیہ نہیں گیا ہے لیکن لوگوں کو پتا ہی ہے سب سے زیادہ سپورٹ کس کو مل رہا ہے ہنومان تو یہاں پہ اس کے اوپر دوستو نظر نشانہ سردہ جا رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ بات کریں کی میکرز نے کیا پوشٹر دیا ہمارے پر ریپورٹس کیا ہے تو گائیز اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں گنتور کرن فرس ڈے سیکنڈ ڈے گھوٹنو پہ آفیشلی تو سکسٹی پوشٹر نیٹ کلیکشن جس کا دوستو گھراؤس ہوتا ہے آراؤن 81.15 کروڑ اوپر سیس نے 26 کروڑ روپے کمائی کیا سیکنڈ چار کروڑ سنڈے دن دو کروڑ نمبر آرہے باقی اس طریقے سے 107 کروڑ روپے کمائی 107 کروڑ روپے تین دنوں ورلڈ وائٹ گروس 164 کروڑ یہاں پہ تیگ لائن دیا گیا ہے سپر سنکرانتی بلوک بسٹر 164 کروڑ روپے تین دنوں کی باتیں بتائی گئی یعنی کہ یہاں پہ 60 کروڑ ایکسٹرا لیکن دیکھو میں آم 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 اچھی باتیں بولی جا رہی ہیں اور کئی بھینج بابوں کے فینز بھی دوستو سپورٹ کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے بھوک مائی شو انٹریٹ جو اس کا 6.7 ہے وہ یہاں پہ کسی نے زبردست تھی دوستو اس کو ایک اسٹار دے 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 کے وہاں پہنچایا ہے یہی بات ہے آپ کو کیا رکھتا ہے کہ یہاں پہ اس کانٹروورسی میں ہنومان یا پھر یہ گنتور کرم کون گائز کہہ سکتے ہیں کہ کس کے خلاف نیگیٹیوی ٹھولا رہا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتانا یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہنومان جہاں ہاؤس پل وہاں اس کے شوز کو ہٹایا جا رہا ہے اور گنتور کرم لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے ایسی دادا گری چل رہی ہے میں اس کونٹرویرسی میں نہیں آؤں گا آپ لوگوں سے جانا چاہوں گا باقی دوستو یہاں پہ آج سنکرانتی کے دن گائز کیا آتا ہو دکھائے دی گندور کرم کیا کر رہے تو آفٹرنون 48% اور ایونی لگ بھک 60 یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک تھاک آکی ایسا کوئی بہت گریٹ آکی پینسی دوستو نہیں ہے لیکن پھر بھی دوستو کل سے ٹھیک آکی پینسی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو روپے تو گائز یہ مووی ہے یہ پہنچ جائے گی اگر ہم لوگ اپنے ریپورٹ کی مانیں گے تو لگ بھگ 126 کروڑ گراس کلیکشن ورلڈ وائی دیکن میکر دوستو 164 کرو آل ریڈی تین دنوں کا بول چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کی میکر دوستو 184 دوستو 184 کروڑ یہی کچھ کونٹروورسی ہوئی ہے اور اس طرح کے نمبر بھی کچھ عجیب و غریب آرہے آپ کا کہنا بتا تو بھائی صاحب ملتے کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی